احمد اللہ اللہ علیہ وسلم انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الگنیل الحبید صلی اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قابل احترام دوستوں میرے بزرگوں اور معزز مسترات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے سمجھ دی ہے عقل دی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے اسی بات پہ اس کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی تو تم نے عقل سے سوچا نہیں اس بات اور عقل انسان کی ایسی ہے کہ جس بات کو بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے انسان اللہ اس بات کی تہہ تک پہنچا دیتے ہیں شرط کیا ہے کہ سوچے اور سمجھے اپنا اپنی عقل کو استعمال کریں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے انس کے غلام سے کسی نے پوچھا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کیا تھی کیا عبادت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی سب سے بڑی جو عبادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ غور و فکر کرتے تھے رات کو اوپر چھت پہ لیٹتے تھے تو چھت پہ لیٹ کے ستاروں کو دیکھتے تھے آسمان کو دیکھتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے نہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اے ستاروں اے آسمان تمہارا ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہے آپ نے کہا چاند کو دیکھنے کی دعا کبھی اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو چاند کو دیکھنے کی دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے اس کا مفہوم میں ارز کرتا ہوں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ یہ مہینہ اور یہ اگلا مہینہ ہمارے پہ خیر کا ٹڑھائے اور چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے چاند کو کہہ رہے گا تیرا اور میرا رب اللہ ہے سوچ لے سمجھ لے اگر تھوڑا سا ہم اپنے اکل کو استعمال کریں تو اللہ ہم پہ بات کھول دے گا کہ ہم ہم کیوں آئے ہیں یہاں ذرا سا سوچ لے پہ بات کھول دے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں اگر ذرا سا غور کریں تو ساری بات کھل جاتی ہے کہ یہاں کوئی کام ہے ایسے نہیں آئے یہ اتنی بڑی نظام اتنا بڑا کائنات کا نظام اللہ نے بنائے کیوں بنائے اور اس میں سب سے قیمتی چیز اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز وہ انسان ہے یہ پوری کائنات کا پورا نظام انسان کے لئے بنا ہے یہاں پہ یہ ہر چیز جو بھی چیز بنی ہے یہ سب انسان کی خدمت کے لئے ہے ہر چیز انسان کی خدمت کر لیں اور خود انسان کس کے لئے ساری مخلوقات کو ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لئے بنایا ہے اور خود انسان کو کیا کہا خود انسان کو یہ کہا کہ اے انسان تجھے میں نے اپنے لئے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی تابیداری کے لئے پیدا کیا ہے اب یہ چونکہ یہاں انہوں نے کہا کہ آدھا کھنٹا سے زیادہ بات نہیں کرتے آدھا کھنٹا بات کرنی ہوتی ہے تو اب میری غور سے بات سنو بیٹا ہم اب بڑے ہو گئے ہیں سارے سب بالے ہیں سمجھدار ہیں آپ خود معزنہ کریں دنیا میں لوگوں کی زندگییں بھی دیکھ لیں اپنی بھی زندگی دیکھ لیں آپ کو سمجھ آجے گی کہ کوئی زندگی اسلام کے بغیر اسلام والی جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے بغیر کوئی زندگی خوبصورت ہے نہیں مجھے میری چون سال عمر ہو گئی ہے میں دنیا میں پھرہ ہوں اور بہت بہت دنیا کے بہت بہت مزا ہے بہت بہت دنیا کی چیزیں بہت بہت لوگ انسان مختلف دین مضموع والے لوگ دیکھیں لیکن ان میں یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں نہیں اور کسی کی زندگی ہے ہی نہیں دنیا میں انسانی زندگی خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں انسان کی خوبصورت زندگی اللہ نے اسلام ہے بہترین زندگی جو عطا فرمائی ہے انسلام دنیا میں کوئی میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا تو جانتا نہیں جو دنیا میں کامیاب انسان ہو دنیا کا کامیاب انسان ہو اور رات کو جلدی سونے والا نہ ہو دنیا کے جو کامیاب انسان ہیں جب بھی بات ہوتی ہے اکثریت کی بات ہوتی ہے کوئی ایک exceptions کی بات نہیں ہوتی دنیا میں میں نے بڑے بڑے جو لوگ دیکھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو پڑا ہے وہ سارے رات کو جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھ سونے والے ہیں یا لگے ایک معمولی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ اگر اس پہ غور کریں آپ آپ غور کریں تو ساری بات سامنے آ جائے گی ہم عملن ہماری قوم جو ہے عملن وہ غیر مسلموں کو فالو کرتی ہیں تو غیر مسلموں کی زندگی میں میں جب امریکہ گیا تو میں نے دیکھا لوگوں کو انگلینڈ گیا کہاں لوگوں کو دیکھا چھے بجے ساہی دکانے بند ہو گئی سب کارور ختم سات بجے میں نے دیکھا سب کچھ بند ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ہوا انہوں نے کہا یہ تو بند ہو جاتے ہیں پھر لوگ کہاں جاتے ہیں انہوں نے کہا ساڑھے سات بجے لوگ ڈینر کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور صبح جب بھی میں فجر سے پہلے وہاں سٹیشنوں پہ گیا ہوں کہیں جانے کے لیے جا رہے ہیں تو دنیا جا رہی ہے صبح صبح فجر سے پہلے میں دیکھتا تھا یہ عورتیں یہ مرد عورتیں پوری تیار ہوئی تیار ہو کے جا رہی ہیں بندے تیار ہوئے اب میں سنتے ہیں کب سے اٹھے ہوں گے یہ کب سے اٹھ کے تیار ہوئے ہوں گے اور اب جو یہ فجر سے پہلے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں یہ جو اب تعلیمی نظام شروع ہوا ہے وہ تعلیمی نظام کیا ہے کہ جی کلاسیز ہو رہی ہیں اور کلاسیز کب ہو رہی ہیں راتوں کو ہو رہی ہیں پروڈیکٹس بن رہے ہیں کیا ہم بن رہے ہیں جی رات کو ڈھائی بجے ہم وہ کر رہے تھے کیا کرتے تھے کیا وہ لڑکی لڑکی مل کر پروڈیکٹ کر رہے ہیں کس وہ پروڈیکٹ رات کو ڈھائی بجے اب میرے بچے گھر میں پڑھ رہے eram رات کو ڈھائی بجے میں کہاں سے بیٹا ہم پروجیکٹ تیار کر رہے تھے اب وہ رات کو تین بجے جو سوئے گا اس نے اٹھنا کب ہے اور اس نے اس کے اندر فریشنس آئی نہیں سکتی اسلام نے کہا زندگی دی ہے اسلام نے زندگی دی ہے صبح جلدی اٹھنا فجر کے لیے اٹھو جو رات کو جلدی سوئے فجر پہ اٹھ جائے جو فجر پہ اٹھ جائے اس کے اندر ایک فریشنس ہوگی اس کا چیرہ اس کی زندگی فریش اور جو راتوں کو سونے والے راتوں کو جاگنے والے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے چہرے مرجائے ہوئے پریشان چھکلیں پریشان کیوں انیچرل زندگی گزار رہے اسلام نے وہ جو زندگی دی ہے ایک نیچرل زندگی دی میں ایک بادنی سے ملنے کے لیے گیا انگلینڈ میں جماعت میں گیا تو وہاں ان سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ سیکیٹس تھے سیکیٹس تھے تو مجھے جو آدمی لے کے گیا ان کے پاس ان کا ایسے بڑا وہاں جو بڑے ڈاکٹرز ہیں بڑے بڑے انہوں نے اپنے گھر الہدہ بنائے ہوئے ہیں الہدہ ہی دور جیسے جنگل سے بے گھر بنائے ہوئے اپنے الہدہ ہی لے رہے ہیں وہ جہاں انہوں کے لبی جگہ گھیری ہوئے ہیں وہاں تو بڑا رات کو اس کا ایک گھر تھا بڑا تو ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی ایسے دنیا دار کو بڑے جو مجھے لے کے گیا اس نے کہا تھا کوئی بڑے لوگ آئے ہیں پاکستان سے تو اس نے سمجھا کوئی کوئی پولیٹیشن ہوں گے کوئی اور آفیسر ہوں گے تو جب انہوں نے دیکھا دو مول بھی دڑیوں والے تو اس سے بڑا موڈ سا آف ہو گیا کہ یہ کیا میں سمجھا تھا کوئی زبردست لوگ ہوں گی یہ تو مول بھی اب وہ بلکل دنیا دار آدمی تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا تو اس نے کوئی نہ پوچھا کہ پانی پیئے گئے کھائے گئے بڑا فکا سا ہاتھ ملا گیا ایک طرف بیٹھ گیا وہ بھی خاموش ہم بھی خاموش تو اب میں تھوڑا گھفر آ گیا میں نے کہی کیا بات میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اس کو اور غوصہ جڑ گیا اس نے کہا پتہ ہی نہیں میں کیا کرتا ہوں یعنی میں اتنا بڑا یہاں پہ سیکیٹریس ہوں اور اتنی میرا نام ہے کہ پوچھے میں پایا اوپر سے احمقانہ سوال کر دیا کہ کیا کرتے ہیں آپ تو اس نے ہسے ڈاپٹر رجی میں اور میں نے کہا سوری مجھے پتا تھا کہ آپ لیکن مجھے ایسے ایک دم سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا اب تھوڑا گھبراہت میں نے مجھے لگا تو میں نے اس کو ایک سوال کیا میں نے کہا میں آپ کو ایک حدیث سناوں وہ نے کہا سنائیں سنائیں میں کہا جی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جیسے جانور پالے گا جیسے جانور پالے گا ان جانوروں کی صفات اس میں آئیں گے اس نے کہا اچھا میں کہا مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے تین مثالیں دیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بکریاں پالے گا جو بکریاں پالے گا تو بکری مسکین جانور ہے بکریاں پالنے والے کے اندر مسکنت آئے گی مسکین ہی جیسے طرح بکری مسکین ہے یہ بکریاں پالنے والا بھی مسکین ہوگا اس کے اندر بھی آجزی ہوگی جیسے طرح بکری آجز جانور ہے یہ بھی اجزت والا ہوگا آپ نے کہا لفظ جو آپ نے سننا ہوگا بزدل کہتے ہیں کہ یہ بڑا بز دل ہے بز دل کا کیا مطلب ہے بز کہتے ہیں بکری کو یعنی بکری کے دل والا ہے یہ یعنی بز دل کو کہتے ہیں بکری کے دل اب جو بکرییں پا لے گا یہ بز دل ہوگا مسکین ہوگا ایسے ہی ہوگا تو میں نے کہا دوسری اللہ کی نبی نے فرمایا جو اونٹ پا لے گا اونٹ کینہ پرور جانور ہے اس کے اندر کینہ ہوتا ہے اگر آج آپ نے اونٹ کو مارا ہے آپ لوگ تو نہیں سمجھتے جن کے پاس اونٹ ہے وہ جانتے ہیں اگر اونٹ کو آج مارا ہے تو وہ اس کو بندے کے شکل دل میں رکھ لے گا بیس سال بعد بھی اگر یہ اس کے سامنے آگیا تو گرن سے پکڑ لے گا اور چھوڑے گا نہیں مار دے گا اتنا کینہ دل میں رکھتا ہے اونٹ تو میں نے کہا جی اللہ کی نبی نے فرمایا جو اونٹ پا لے گا اس کے اندر بھی کینہ ہوگا اس لئے عربوں میں آپ نے پڑا ہوگا شاید اگر تاریخ پڑی ہے عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھی تو دو دو سال تک لڑائی چلتی رہتی تھی کہ اس نے میرے جگہ سے پانی کیوں پی لیا اس بات میں لڑائی ہوتی تھی سنگڑوں بندے قتل ہو جاتے تھے ہٹتے نہیں تھے اور میں کہی تیسری تیسرا میں آپ کو بتا ہوں تیسرا اللہ کی نبی نے فرمایا جو گھوڑے پالے گا جو گھوڑے پالے گا اس کے اندر تکبر آئے گا گھوڑا متکبر جانور ہے اس کے اندر تکبر آئے گا آج کی مثال آپ سمجھ لیں جس نے V8 رکھی ہوئی ہے جس نے 500 مرسیڈیز ہے یہ گھوڑے سمجھ لیں آپ یہ گھوڑے ہیں اب جو یہ پالے گا اللہ کی نبی نے کہا کہ اس کے اندر تکبر آئے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بڑی لیکن عجیب بات بتائی آپ نے میں کہا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جانوروں کے اثرات آتے ہیں تو آپ چوبیس گھنٹے پاگلوں بھی رہتے ہیں تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے اب میں نے کہا دو ہی باتیں ہوگی یا تو مجھے گھر سے باہر نکال دے گا یا محول کچھ کمفٹیبل ہو جائے گا تو وہ میری بات سن کے اس کی آنکھیں پھٹ گئی ایک دم مجھے کہتا ہے یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے میں نے کہا پڑھا تو نہیں میں تو حدیث سنائی آپ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو اس سے سپیشل لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم سے بھی سپیشل طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے ہم بھی سپیشل ہی ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں ہم بھی بیسے ہی ہو گئے ہیں اس نے کہا تم نے حدیث میں میں کہا میں تو حدیث سے بات بتائی اس نے کہا بڑی زبردست تم نے بات بتائی ہے تو تھوڑا آپ کمفٹیبل ہوگئے ہیں اب اگلی بات بھی سن لو میں کہا اگلی بتاؤں اگلی بتاؤں میں کہا اگلی یہ ہے کہ تم جو اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہوگے تو میرا خیال ہے میں کہا میرا خیال ہے میں دیکھا تو نہیں کبھی میرا خیال ہے کہ جو مریضوں کا تم علاج کرتے ہوگے تو تم زیادہ ان کی بات سنتے ہوگے اگلی بات 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 ب میں کہا اللہ کے نبی نے بتایا میں کہا اللہ ہمارے جو نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پاگلوں کا علاج کرنے آئے تھے جو پاگل ہے اس سے بڑا پاگل کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں مجھے یہاں کیا کرنا ہے میں نے یہاں کیا کرنا ہے میں کیوں بھیجا گیا ہوں تو پاگل ہے جو جس کی زندگی اپنی ہے نہیں میری زندگی اپنی دھوڑی ہے اللہ نے بنائی ہے تو جس نے بنائی ہے میں اس سے پوچھے بغیر زندگی ازار رہا ہوں کتنا بڑا پاگل ہے جس کا مال ہے اس سے تو پوچھو جس نے بنائے اس سے تو پوچھو اس سے پوچھ رہا جو دل میں آرہا وہ کر رہا ہے آج بھی ہم لوگ کہتے نہیں کہ میرا تو میں نے ایک سر لوگوں سے سنا نوجوانوں سے اللہ کا فضل ہے ہم تو اپنی نیند سوتے اپنی اٹھتے اور ہم نے نہیں آج تک کسی کی بات مانی جو دل میں آیا وہ کیا کئی لڑکوں کو میں نے سنا انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے اسی تک کہہ پیوہ دیو بھی نہیں منی بات ہی ختم اب بتاؤ میں نے کہا جو ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی ان کا علاج کرنے آئے تھے تو اللہ کے نبی کا نام پڑ گیا تھا مکہ میں ازن ازن کہتے ہیں کان کو کان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پڑ گیا تھا کہ آپ تو کان ہیں کیوں کان ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں جو کوئی آپ سے بات کرتا تھا آپ کا موشنے سنتے تھے جب تک وہ چپ نہیں کر جاتا تھا آپ اس کو ٹوکتے نہیں تھے بیچ میں کرو بات اتنی بات سنتے تھے لوگوں کی اتنی بات سنتے تھے کہ آپ کا نام پڑ گیا کہ جی ازن ہے سنتے ہی رہتے ہیں تو میں نے کہا میں نے وہاں سے اس کا استمباد کیا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی لوگوں کی باتیں پاگلوں کی سنتے تھے تو تم بھی سنتے ہو گئے تو اس نے کہا سبحان اللہ کمال کر دیا تم نے اس نے کہا یار میں سمجھا تھا کہ مولوی ٹائپ آدمی ہے اس نے بیوکوفی کی باتیں کرے گا ہم تو سمجھیں مولویوں کو بیوکوف سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا اپنا خیال ہے یہ کہ مولوی ہیں یہ جو کیا پتا ہے انہوں نے کہا لیکن میں سنتے تھا اعزاز زیادہ آکے یہ بات کرے گا کہ نماز پڑھا کرو جی زکاة دیا کرو جی انہوں نے کہا تم نے تو اتنی فلوسفی بیان کر دی دو حدیثوں میں کہ ہمارا اس نے کہا میرا تو پورا مضمونی بیان کر دیا تم نے تو میں نے کہا یہ ایک حدیث سنائی ہے ابھی آپ کو ایک حدیث تو جس نبی کی میں نے ایک حدیث سنائی ہے اس کی پوری زندگی کیا ہوگی اب بتاؤ اس کی پوری زندگی اگر پڑھ لیتے تو وہ تو ہماری زندگیوں کے بند دروازے کھل جاتے ہیں ہم اندھیروں سے روشنوں میں آ جاتے ہیں ہم بے اکلی سے اکل میں آ جاتے ہیں آج وہ کہہ رہا کہ میں جیل میں کسی کو ملنے کے لیے گیا جیل میں اس سے کچھ سال پہلے جیل میں کام کرتا تھا میں قیدیوں میں کام کرتا تھا جا کے قیدیوں سے بات کرتا تھا تو ہمارا ایک سیاسی آدمی مہا گیا ہوا تھا سیاستدان بڑا اس وقت بھی بڑا سیاستدان ہے وہ جیل میں تھے اندھیروں تو میں جب ان سے اندر گیا تو وہ کہنے لگے اچھا اندر تو ویلے ہوتے ہیں اندر تو کوئی کام نہیں ہسپتال میں کوئی کام نہیں جیل میں کوئی کام نہیں باقی تو مصروف ہی ہیں سارے اب وہ ویلے تھے تو مجھ سے ملکے کہنے لگے کہ مولی صاحب تانو گلی سناو اس نے چرچل سے شروع کر کے چرچل سے شروع ہوا کہ چرچل یہ تھا چرچل وہ سیاسی آدمی نے اس نے یہی پڑھے ہیں سیاستدان تو اس کے بعد جب وہ ساری اس نے پندرہ بیس مٹی کی تغریر اپنی کر لی تو اس کے بعد میں نے اسے کہا میں تمہیں نہ سناؤں کہ حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے حضور کیسے سیاستدان تھے تمہیں بتاؤں میں نے درس منٹ اس سے بات کی میں اس میمبر پر قسم کھا کے کہا رہا ہوں خدا کی قسم اس نے مجھے کہا اس نے کہا یار یہ تم نے کیا بات بتا دی میں نے کہا میں اتنا دیر ہو گئے بکے پڑ پڑ کے پاگل ہو گئے ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھی تو یہ باتیں تم نے پڑھی میں نے کہا بات تو نبی کی زندگی میں لکھی تم نے وہ نہیں پڑھی بے وقووں کو پڑھتے رہے ہمارے نبی ایک ایسی خوبصورت زندگی لے کے آئے تھے جو اللہ نے بیٹی جمعہ کہا اسلام اسلام ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں نے ایک بات آپ کو بتائیے صبح جلدی اٹھنا رات کو جلدی سونا ایک بات بتائیے پوری اور اس ایک بات کے پیچھے پوری زندگی گھوم رہی ہے پوری زندگی اب جو صبح جلدی اٹھے گا اس کو کیا کہا کہ صبح تم جلدی اٹھو تو اٹھ کے نماز پڑھو اب پہلا کام تم نماز کرو ہمارے اکثر اکل مند دانشور جو ہیں وہ نماز کو تو کچھ سمجھتے نہیں وہ کوئی نمازہ ہی تسری کلنگ کر جاتا ہے نمازہ نہیں ہے یعنی نماز کوئی بات اب ظاہر کوئی جو آدمی جانتا ہے اس نے تو کہہ رہا ہے یہ نماز کیا ہے حالانکہ نماز نماز ایک پوری زندگی ہے اس کے پیچھے زندگی ہے یہ خالی نماز نہیں ہے یہ اس کے پیچھے کی نظام ہے پورا اس لئے قرآن حدیث میں حدیث میں جتنی جتنی فضیلت نماز کی بیان کی گئی ہے اور کسی عمل کی نہیں کی گئی اور ہم سمجھ لیٹھے نماز کو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہم جس جگہ پہ میرے دوستو آپ یہ جو یونیورسٹیو میں لوگ پڑھ رہے ہیں جن نیو نیورسٹیو پڑھ رہے ہیں میرے بچے ابھی میرا بیٹا اس نے کہا مجھے بڑا شوق ہے جی میں نے نیو کاسل سے پڑھنا ہے وہ کہا چلو نیو کاسل میں ہم پڑھا سکتے ہیں پڑھ لو اب وہ نیو کاسل سے پڑھ کے آئے نیو کاسل سے اس نے ابھی گریجیوشن کر کے ابھی آیا تو میں نے کہا کیا سیکھ کے آئے ہو جو سیکھا وہی بول گئے کچھ بھی یہاں کچھ نہیں سکھایا جا رہا یہاں تعلیم پڑھا ہی جاری کہ تعلیم ایک ہوتی تعلیم ایک ہوتی تربیت تعلیم و تربیت آپ نے سنے لیے تعلیم و تربیت تعلیم تو کتابوں سے ہوتی ہے تربیت انسانوں سے منتقل ہوتی ہے میں اگر سچ بولنے والا ہوں تو دوسروں کو سچ بولنا سکھا سکتا ہوں جھوٹ بولنے والا سچ بولنا نہیں سکھا سکتا بد اخلاق آدمی دوسروں کو اخلاق نہیں سکھا سکتا بد کردار آدمی دوسروں کے کردار نہیں بنا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس کا نام اسلام ہے اور یہ میں تو میرا دل کرتا ہے کہ لوگوں کو میں چیخ چیخ کے بتاؤں یہ زندگی ہے خدا کے بندوں یہ صرف عبادت نہیں ہے یہ ایک زندگی ہے اور اتنی خوبصورت زندگی ہے اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ میں ابھی پندرہ بیس پچیس میں میں کیا بتاؤں آپ کو خدا کی قسم جو اسلام کی زندگی نہیں گزار رہا یہ دنیا میں انجوائے کر ہی نہیں سکتا انجوائیمنٹ ہوتی کیا ہے اس کو پتہ نہیں انجوائیمنٹ ہے کیا انجوائیمنٹ تو میرے دوستوں اندر کی چیز ہے انجوائیمنٹ تو ابھی اندر سے کرتا ہے جتنا مرضی خوبصورت کلب ہو جتنے مرضی لوگ ناچ رہے ہو جتنے مرضی خوبصورت ماحول ہو ایک آدمی اگر اندر سے بے چین ہے یہ انجوائی کر سکتا ہے تو کومنسنس کی بات ہے اس میں کیا مشکل بات ہے جس کا دل مطمئن ہے انجوائی تو یہ کر رہے ہے دنیا کو اور نماز نہ پڑھنے والا مسلمان یاد رکھو نماز نہ پڑھنے والا مسلمان دنیا کو انجوائی نہیں کر سکتا ہے یہ مجرم ہے مجرم جو ہے ہوتا ہے اس کو اندر سے دھجکا لگاوہ ہوتا ہے کہ یہ پکڑا نہ جاؤ کیونکہ ہمارے اندر کلمہ ہے ہمارے اندر کلمہ کلمہ کی طاقت ہے کلمہ مولی بات نہیں ہے کلمہ ایک طاقت ہے طاقت ایک اندر نیویگیشن سسٹم ہے پورا یہ نیویگیشن سسٹم ہے اب تو نیویگیشن سسٹم ابھی یہاں بھی عام ہو گیا میں پہلے دو ہزار میں گیا تھا امریکہ کے حاصل جماعت میں تو میں نے پہلے دو ہزار نیویگیشن سسٹم دیکھا وہ گاڑی میں وہ لڑکی بول رہی تھی کہ میں نے کہا رائٹ ٹرن میں نے کہا یو ٹرن میں نے کہا لیفٹ ٹرن میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو نیویگیشن سسٹم بتا رہا ہے میں نے کہا یہ کیسے بتاتا ہے اس نے بتایا ہے اس طرح سڑکے بتاتا ہے تو میں غور سے دیکھتا رہا اس وقت تو آگے کہیں میں نے جا کے بیان کرنا تھا میں نے کہا آج میں نے نیویگیشن سسٹم دیکھا ہے اور ہمارے اندر بھی ایک نیویگیشن سسٹم لگا ہوا ہے مسلمان کا نیویگیشن سسٹم خدا کی قسم اسے بتاتا رہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو میکہ یو ٹرن ناؤ غلط جا رہے ہو میکہ رائٹر ناؤ یہ اندر بتا رہا ہوتا ہے کہ میکہ یو ٹرن غلط ہے میں نے اس کے کہا میں نے کہا اس دب کو میرے کہا تم نے جب کہا ہے یہ کہہ رہی ہے میرے کہا رائٹ ٹرن اب تم رائٹ ٹرن اگر نہ کرو پھر کیا ہوئے گا انجس نے کہا آب بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس نے کہا میرے کہ جد جانا تھا فیڈ کیا ہے اس نے کہا رائٹ ٹرن نہیں ہوا میں کہا سیدھا چلو سیدھا چلا اس نے کہا you are going on a wrong strong side میں کہا you turn میں کہا手 exact نیک بت کرو انجل estudio вещ nie уKitan یوٹن یوٹن میں کہا سیدھا چلے جائے تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گئی آواز میں نے کہا یہ کیا ہوا انہوں نے کہا یہ یہ ہوا ہے یہ کہتی رہی ہے مرجو مرجو نہیں مرجو کھا 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 سمانو نہیں جانتا تو میں نے میں نے وہاں سے میں نے کہا بلکل صحیح کہا اندر ایک نیمی کی سسٹم ہے جو کہتا رہتا ہے میں کہا یوٹن میں کہا یوٹن میں کہا یوٹن میں کہا یوٹن اگر وہ نہ یوٹن کرے اور چالیس سال بھی کراس کر جائے پچاس بھی کراس کر جائے تو اندر سے پھر آواز آنی بند ہو جاتی وہ کہاں کر جو کرنا ہوں جو کرنا کرو ایک وقت تک آواز آتی رہے گی مر جاؤ مر جاؤ یہ جو آواز دیتا ہے یہ کلمہ ہے مر جاؤ مر جاؤ آپ میں دیکھا ہوگا آپ بچے جو ہیں سارے آپ اکثر تو الحمدللہ نماز پڑھتے ہوں گے جو نماز میں کمی بغیرہ کرتے ہیں گڑھ بڑھ کرتے ہیں نماز میں وہ یہ دیکھیں کہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں پھر کیا کیفیت ہوتی ہے کبھی کوئی ایسا لڑکا بتائے مجھے کھڑا ہوگا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو میں نماز پڑھ کے بہت پریشان ہوئے تو کیوں پڑی نماز میں کوئی ایک بتائے حالانکہ نماز صبح اٹھنا ہے صبح سونے کو دل کر رہا ہے خوب نید آ رہی ہے اس وقت جو اٹھ کے وضو کر لے وضو کر کے جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو بتاؤ اس کے بعد شکر ادا کرتا کہ نہیں کہ اللہ کے شکر ہے میں نے پڑھ لی مزہ آ گیا یہ کیوں اس لیے کہ یہ ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے فطرت کے مطابق ہے فطرت میں ہمارے جو چیز ہے وہ دین ہے اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ خواب دیکھا اللہ کے نبی نے یہ ایک ہی خواب سنا کے بات ختم ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہاں لمبی بات ہو دی سکتی ایک خواب سناتا ہوں وہ حدیث سنا کے بند کر ایک خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی خواب میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ اے میرے نبی یہ فرشتے کو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں یہ کیا جھگڑ کر رہے ہیں یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عمال ہیں جو سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں جن سے سارے گناہ جل جاتے ہیں وہ کون سے ایسے عمال ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جی میں بتاؤں اللہ نے کہا بتائیں کہا جی وہ تین عمال ہیں جو گناہوں کو جلائی دیتے ہیں اب وہ سن لو آپ لوگ کام آئیں گے وہ کون سے عمال ہیں پہلا عمل یہ ہے پہلا عمل یہ ہے کہ ہر حال میں گرمی ہو سردی ہو بیماری ہو پریشانی ہو خوشی ہو ہر حال میں اٹھ کے وضو کرنا وضو کرنا سردیوں میں کبھی تھنڈے پانی سے وضو کرو تو پتہ چلے تھنڈے پانی سے وضو کرنے سے پانی تو تھنڈے سے وضو کیا ادھر گناہ سارے جل گئے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تھنڈے پانی سے وضو کرنے سے اور نمبر دو فرمایا نمبر دو جو عمل جو عمل گناہوں کو جلا دیتا ہے وہ کیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے لگا اس سے سارے گناہ جل جاتے ہیں اور تیسرا عمل کیا ہے تیسرا عمل یہ ہے کہ گرمیوں میں دوپہر ہو گرمیوں کی دوپہر کو چل کے نماز پڑھنے کے لیے آنا اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اب یہ تین عمل میں نے بتائے تین عمل میں نماز کوئی نہیں ہے یہ ساری نماز کی تیاری ہے نماز نہیں نماز کی تیاری سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا بتاؤ یہ کومن سنس کی بات ہے سمجھو کہ جو نماز کیلئے تیاری ہو رہی ہے اس سے سارے گناہ ختم ہو گئے تو جو نماز پڑھنے سے ملے گا کیا نماز پڑھنے والے کو میرے دوستو یہ سن لو یہ ملے گا کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے تو اللہ اپنے اور اس بندے کے درمیان جو ستر ہزار پردہ ہے وہ اللہ سارے پردے ہٹا کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے اور اس نماز پڑھنے والے کو اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے بول کیا بات کرتا ہے میں اسے کر بات میں تری بات سن رہا ہوں لیکن یہ کون کس کو سمجھ آئے گی جو اس کا استحضار کرے گا نمبر ایک حدیث دوسرا اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ نے پوچھا کہ اے میرے نبی یہ میرے دوستے فرشتے یہ بھی کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں یہ کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے عمال بھی ہیں کوئی ایسے عمال بھی ہیں جو جنت کو اپگریڈ کر دیں گے جیسے عام ایکانومی کلاس ہوتی نا ایکانومی کلاس کسی ٹکڑ لی اب اس کے پاس پوائنٹس تھے اب پوائنٹس تھے اس کو اپگریڈ کرا لیا تو وہ کون سے پوائنٹس ایسے ہیں کہ عام آرڈنری جنت ہی تھا آرڈنری جنت میں گیا لیکن اس کو اتنے پوائنٹس اس کے پاس کے جنت اپگریڈ ہو گئی وہ کون سے عمل ہیں تو اللہ کے نبی نے پھر کہا جی میں بتاؤں کہا جی بتائیں تو کہا جی وہ بھی تین ہیں عمال وہ عملی تین ہیں لگے وہ کون سے ہیں ان تین میں سے پہلا عمل ہے میٹھا بول بول لوگوں سے میٹھا بول ایسا بولنا کہ دوسرا سن کے خوش ہو جائے دوسرا مل کے یہ نہ محسوس کرے گے دوبارہ اس سے بات ہی نہیں کرنے چاہیے اتنا سویٹ بول جو میٹھا بولے اس کی جنت اپگریڈ ہو جائے میٹھا بولنے میں کیا لگتا میرے لگتا کیا بتاؤ ایمان سے بتاؤ اور جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بولے ایک طرح میٹھا بول اس نے میٹھا بہی میٹھا نہیں جو کڑوا بولنے والے سے میٹھا بول انہیں سیکھ لے یہ تو کتب بن جائے گا یہ کتب بن جائے گا کتب ولی بن جائے گا جو کڑوا بولے سے میٹھا سیکھ لے اور دوسرا دوسرا عمل جو جنت اپگریڈ کرے گا وہ کون چاہے اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ جی وہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا لوگوں کو کھانا کھلانا اور کھانا کن کو کھلانا بھوکوں کو نہیں غریبوں کو نہیں سب کو غریب ہو امیر ہو کھانا کھلانا سیکھو مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا ہوتا تھا میں بھی جب کولنے میں پڑھتا تھا تو ہم کھانا جو کھلائیتا تھا اس کو بے باکوف سمجھتے تھے کہ چولے ہیں کہتے تھے نا کہتے ہیں جو چولے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ جس نے کھانا کھلا دیا یہ تو ولی بن گیا کھانے کھلانے والے تو ولی بن جائے گا یہ اس کو پتہ کچھ نہیں یہ violating بیفکو مناکہ کھال گیا کھانا کھلانے والے کھانا کھلانے والے اپ گریڈ ہو جائیں گے جنت میں یہ اعمال والے نیچے رہ جائیں گے تحجد والے نیچے رہ جائیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے کھانا کھلانے والے اور تیسرا عمل بتایا اللہ کی نمیزہ تیسرا عمل ہے کہ اللہ تیسرا عمل کیا ہے اور تیسرا عمل وہ ہے جو جنت اپگریڈ کرائے گا وہ وہ عمل ہے جب آدھی رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو کوئی رات کو اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے بات کرے اس کی جنت اپگریڈ ہو جائے گی یہ ایک نماز کی ترغیب میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ نماز ہے کیا تمہیں کرے گی کیا میں نے ایک بات بتائی ہے اگر روزانہ یہ باتیں سنتے رہو گے اور خود بھی کرتے رہو گے تو نماز پوری زندگی سوار دے گی نماز پوری زندگی سوار دے گی اور آہستہ نماز پڑھنا سیکھ لو جو آہستہ نماز پڑھنا سیکھ لے گا اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ ایک میں نے دو تین باتیں کی ہیں یہ زندگی ہے اسلام والی یہ اسلام کی خوبصورت زندگی ہے اچھی لگو تو اس کو اپنا لو اور اللہ سے آج یہ دعا مانگ لو کہ یا اللہ مجھے ایسا مسلمان نہ بنائیں کہ میں نماز نہ پڑھتا ہوں مجھے ایسا مسلمان نہ بنائیں مجھے نماز پڑھنے والا مسلمان بنائیں تاکہ نماز پڑھنے والا جو مسلمان ہوگا یہ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دیں گے اس کا حساب ہی نہیں ہوگا پانچ وقتی نماز پڑھنے گا حساب نہیں اللہ سے یہ دعا بھی مانگو میں بھی دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ ایک تو نماز ہم بے نمازی نہ ہو کوئی ہمیں اور دوسرا ہم میں سے کوئی باد اخلاق نہ ہو لوگوں سے قربہ بولنے والا نہ ہو اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارا بیڑا پاہ ہو جائے گا اگر یہ دو باتیں آپ نے میری دو باتوں پر عمل کر لیا تو باقی ساری زندگی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ مجھے بھی ایسا بننے کی توفیق دے آپ کو بھی اس کی توفیق دے پھر اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ اگلی بات بتاؤں گا دو آج بتائیں ہیں دو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے سبحانہ کاللہ ہماری بھی حمدی کا منشہد اللہ الہ الا